In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear student, our next topic is conditions and terms of office of president. صدر پاکستان Basically, ریاست پاکستان کا constitutionally head ہے. صرف وہ constitutionally head ہی نہیں ہے. وہ representation بھی کرتا ہے ریاست پاکستان کی. اس کی election کے لیے کیا conditions ہیں اس کی office کی term کیا ہے اس حوالے سے جو relevant articles ہیں article 41 سے شروع ہوتے ہیں article 41 میں president کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا اس کا function ہے اور اس نے election کے process سے کیسے گزر کر صدر کے اس عوضے پر برا جمال ہونا ہے یعنی اس کو ووٹ دینے کے لیے کون لوگ اہل ہوں گے دونوں جو ہمارے مقننہ ہیں یعنی ہمارا جو legislature ہے وہ بھئی کیمرل ہے سینٹ اور قومی assembly ان کے علاوہ جو provincial assemblies ہیں صدر پاکستان نے ان سے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں اس میں جو precondition ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلم ہونا چاہیے صدر کے لیے مسلم کہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان ایک Islamic state ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ not less than 45 years age صدر کا جو امیدوار ہے یا صدر کا جو پوسٹ کے لیے جو اسپیرنٹ ہے اس پورٹ فولیو کے لیے اس کے لیے عمر کی حد 45 سال at least کم از کم 45 سال کہو اس سے نیچے نہ ہو 45 سال سے اوپر والا بن سکتا ہے next day oath of president پریزیڈنٹ نے oath کیسے لینے حلف حلف جب وہ صدر منتقب ہو جائے گا تو پھر اس چیف جسٹس آف پاکستان اسے oath لیں گے اس حلف نامے کے مطابق وہ پابند ہوگا کہ ریاست پاکستان کو آئین قانون کے مطابق رن کرے conditions کیا ہیں پریزیڈنٹ کے آفس کی کہ وہ کیا کریٹیریہ ہے اگر وہ صدر بن جاتا ہے صدر بننے کے بعد وہ کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا جن سے remuneration حاصل کرے جن سے وہ اضافی جو ہے benefit حاصل کرے یا اپنی اس seat کو کسی ایسے مقصد کے لیے abuse کرے اسی طرح سے جب وہ صدر بن جائے گا تو اس وقت وہ نہ national assembly کی seat رکھ سکتا ہے نہ کسی provincial assembly کی صدر منتقب ہونے کے بعد ہی اس کی جو وہ seat ہوگی that will be termed as vacant وہ seat کھو بیٹھے گا تاکہ اس کا وہ اثر رسوخ باقی جو ہے وہ فورم سے ہٹ جائے اور وہ state کی کیونکہ unity کا سیمبل ہے federation کا سیمبل ہے اور وہ constitutional head ہے اگرچہ اسے executive powers اتنی نہیں ہیں ہمارے آئین میں لیکن اس unity کو قوم کی جو وہ وحدت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے صدر کے اوپر جو responsibilities ہیں ان میں یہ conditions ہیں کہ صدر نے ان conditions کو fulfill کرنا ہے next article 44 ہے جو term of office کے حوالے سے ہے کہ صدر کے office کی term کتنا ہوگی وہ واضح ہے پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہوتا ہے دنیا کی ہر ملک میں مختلف جو ہے time span ہے time period ہے امریکہ میں چار سال کے لیے ہوتا ہے ہمارے ملک میں پانچ سال کے لیے next article 47 وہ اس کی جو impeachment پریزیڈنٹ کی مواخذہ ایسی conditions آ سکتی ہیں یا ایسے circumstances امرج ہو سکتے ہیں جب parliament کے مبران یہ سمجھیں کہ صدر جو ہے وہ unable ہے کس لحاظ سے physically یا mentally یعنی physical incapacity آجائے یا mental incapacity آجائے جسمانی طور پر ناہلی آجائے یا ذہنی طور پر معذوری آجائے ناہلی آجائے اسی طرح سے وہ grass valuation کرے constitution کی یا اس حوالے سے misconduct کا مرتقب ہو اس صورت میں اس کا مواخذہ ہوگا مواخذے کے لیے جو procedure ہے وہ واضح ہے آئین کی اندر کہ اگر کسی بھی ہاؤس سے وہ کاروائی شروع ہونی ہے تو سینٹ سے ہونی ہے تو chairman سینٹ کی طرف intention بھیجیں گے مبران اگر قومی اسمبلی سے شروع ہونی ہے تو سپیکر کے پاس اپنا intention بھیجیں گے اس کے بعد investigative committee ہے وہ فیصلہ کرے گی اگر two third majority دونوں ایوانوں کی یہ ووڈ دے دیتی ہے کہ یہ صدر جو ہے وہ physically mentally incapable ہے ان کے پیسٹی ہے یا وہ مرتقب ہے grass valuation of constitution کا grass misconduct کا جو کہ اس کا عوضہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا اس صورت میں two third majority اگر یہ ووڈ دے دے تو وہ صدر جو ہے وہ cease to hold that office وہ اس آفیس کو رکھنے کا حق دار نہیں ہوتا اسی ووٹنگ کے ساتھ ہی اس کا عوضہ ختم ہو جاتا ہے ایمپیچمنٹ ایسی condition بھی آ سکتی ہیں کہ صدر جو ہے وہ resign کر جائے صدر وہ فوت ہو جائے صدر جو ہے بیرون ملک دورے پہ چلا جائے یا کچھ عرصے کے لیے کام کرنے کے قابل نہ رہے اس صورت میں چیئرمین یا سپیکر وہ ایکٹ کرے گا پرفارم فنکشن آف پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ اور سپیکر نیشنل اسمبلی وہ ایکٹ کرے گا کہ وہ صدر کے جو ذمہ داری ہیں صدر کے جو فرائض ہیں ان کو وہ سنبھال لے گا یہ آرٹیکل فارٹی نائن کے اندر جو ہے اس پرنسپل کو لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے تو یہ صدر کے آفیس کو ہولڈ کرنے کے لیے ٹارمز ہیں کنڈیشن ہیں آرٹیکل فارٹی ون فارٹی ٹو آرٹیکل فارٹی تھری فارٹی فارٹی سیمن فارٹی نائن اسے ریلیونٹ ہے اسے ہٹ کیک یا اسے آپ کہہ لیں کہ ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ صدر کی پاورز کیا ہیں فنکشن کیا ہیں یہ تو ہے کہ صدر کا کریٹیریا کیا ہے وہ الیکٹ کیسے ہونا ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے اور اس کے صدر کا اگر وہ اس پیرنٹ ہے اس عدے کے لیے تو کیا اس کو جو ہے کون کون سی کنڈیشن کو فل فل کرنا ہے اس سے بالکل ریلیٹڈ یا اس سے تھوڑا دوسری چیز کہہ لیں کہ اس کے پاورز اور فنکشن کے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوال بھی آتا ہے اگزیمی نقطہ نگاہ سے تو ہم اس سوال کو علیہ در سے دیکھتے ہیں کہ صدر کی کیا اشتیارات ہیں